Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں پر اُلٹتو ایسا عذاب الہی قوم لود اور بہت ساری قوموں پر آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا کہ اے میرے رب یا ربی انہا فیہم عبدکا فلانا لم یعصی کا طرفت عین کہ اللہ اس بستی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو رہتا ہے جو اتنا نیک ہے اتنا زاہد ہے اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے کبھی پلک چھپکنے جتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا معصیت نہیں کی اب کسی کی نیکی تقوی اور زہد کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ یہ گواہی دینے والا کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اللہ کی جناب میں گواہی دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی جناب میں تو جب ایک بات عرص کی جاتی ہے تو اسی لیے عرص کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ سے رحم کے طالب ہوتے ہیں تو بارن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بتلا یعنی کیا مطلب کہ دیکھیں نا کہ وہ بستی والے جو تھے وہ نافرمان تھے لیکن یہ عبادت گزار آدمی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ عمر بالمعروف کرے یا نہیں عن المنکر کہ انہیں اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اسے تو ان کا غلط کام کرنا یہ اس کی غیرت کو یہ گوارہ کر جاتا تھا اس کے چہرے پر کوئی تغیر اور تبدل نہیں آتا تھا وہ ان کے گناہوں کو دیکھ کر برنگیختہ نہیں ہوتا تھا غصے میں نہیں آتا تھا اس کی غیرت جو ہے اس کی حمیت جو ہے وہ جاکتی نہیں تھی بلکہ وہ کہتا تھا اچھا چلو بھی کرتے ہیں تو کرنے دو دیکھو یاد رکھو کہ اگر آپ میں طاقت نہ ہونا گناہ کو روکنے کی تو کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھو نا دل میں ایمان کے کسی درجے میں تو رہو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو نہیں تو زبان سے روک دو اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کمزور ہو قوی نہیں ہو تو کم سے کم گناہ کو دل سے تو گناہ مانو نا اب ہمارے معاشرے میں یہی معاملہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں مانتے یا گناہ ہے تو کہتے ہیں جی اگنور کرو تو بارال اب آپ دیکھیں نا اس حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا اس کے چہرے کا رنگ تک کبھی نہیں بتلا حالانکہ ان بستیوں کے اندر بدی پھیلتی رہی ان میں منکرات کی شعات ہوتی رہی عادت میں مست رہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کوزوں میں بند کر لیا ہے اور پھر آگے نکلتے نہیں بارال اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اچھا اس روایت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس زمن میں یہی آتا ہے کہ اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے پھر اس کے اندر پھر مشکات المصابیح میں کتاب العدب میں باب الامر بالمعروف الفصل الثالث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے کہ جو خود تو عبادت گزار ہیں اچھے ہیں نیک ہیں پر برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ ایسے بھی لوگ مجھے معاشرے میں ٹکرائے ہیں کہ اب ہم نے کہا کہ بھئی حضرت فلا چیز غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے غلط ہے ہوگی تم کو کیا پرابلم ہے تو اپنے کام سے کام رکھو یعنی بالکل آپ کو کہتے ہیں جی اگنور مارو اور اس کو بالکل برائی کو برائی نہ سمجھو تمہیں کیا ہے وہ کرتے ہیں تو کرنے دو ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ ٹولرنس نہیں ہوتی ٹولرنس کو غلط ڈیفائن کیا جا رہا ہے تو اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایسے یاد رکھنا ہے ایک اور بات میری کہ جوش میں آکے قانون ہاتھ لینے کی کھلی چھوٹ نہیں ہے اس رفعہت میں کہ بزردہ جوش میں آکے قانون ہاتھ میں لے لیا آتہ پائی شروع کر دی مار دھار شروع کر دی ایک دوسرے سے علچ پڑے گتھم گتھا ہو گئے لیکن دیکھو نا کسی کو نصیحت کرنے میں بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ حکمت کے بغیر کسی کو نصیحت کرو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا دیکھو اللہ کے نبیوں نے اللہ کے رسولوں نے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقوں سے تبلیغ فرمائی دیکھو نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی طریقوں سے تبلیغ فرمائی جب ایک طریقے پر نہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ